آج یوگی آدیتنات نے بھی کہا کہ چار جون کو دیش موڈی کا میجک دیکھے گا چار سو سے دادہ سیٹے جیت کر موڈی ایک بار پھر دیش کی کمان سبھا لے گئے آج یوگی آدیتنات اور اکھیلے شادف دونوں کی لکیمپور کھیریے اور دھورا میں پبلک میٹنگز ہوئے اس کے بعد یوگی نے سیتا پور میں بی جے پی کو بیدوار راجش فرما کے لیے کیمپین کیا یہاں یوگی نے بینہ لاغ لپیٹ کے سیدھے سیدھے کہا کہ چناو رام بھکتوں اور رام درویوں کے بیچ کا ہے یوگی نے کہا کہ سماج وادی پارٹی کے راج میں لوٹ خسوٹ تھی بھرستہ چار تھا مافیا راج تھا لوگ سرشت نہیں تھے رام بھکتوں پر گولیاں چلائی جاتی تھی اور آتنگ وادیوں کے کیس واپس لی جاتے تھے لیکن اب رام بھکتوں کی سرکار ہے ایوڈیاں میں رام مندر بن گیا مافیا تھر تھر کاپ رہے ہیں قانون کا راج ہے یوگی نے رام کپال یادب کے بیان کا ذکر بھی کیا انہوں نے کہا سماج وادی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں رام مندر بیکار ہے اسے بنانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن رام مندر اگر آیوڈیاں میں نہیں بنتا تو کیا اسلامی دیش میں بنتا ہے پڑا چناؤں اب تو رام بھکتوں رام دروئیوں کے بیچ میں بڑھ کر کے رہ گیا ہے ایک اور رام بھکت ہے پورے دیش کا رام بھکت ایک اور کھڑا ہے اور وہاں ایک سور سے بولنا آئے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے اور دوسرا رام دروئی ہے رام دروئی ہے وہ کہتے ہیں مندر بیکار بنا ہے وہ کہتے ہیں مندر بنانے کی آؤ سکتہ ہی نہیں تھی وہ کہتے ہیں بھارت کے اندر مندر کی کیا آؤ سکتہ تھی تو بھکوان رام کا مندر بھارت میں اتربردیش کے ایوڈیاں میں نہیں بنے گا تو کیا کابل اور کندھار میں بنے گا کیا کیا لاہور اور کراچی میں بنے گا کیا ارے ایوڈیا تو بھکوان رام کی پاون جنم بھومی ہے اور کوٹی کوٹی سناتن دھرما و لمبیوں کی آستہ کی بھومی ہے دوسری طرح پہ لوگ ہیں جو رام بھارت کو پانت کرتے ہیں بھارت کی شرقصہ میں سیندھ لگاتے ہیں رام بھکتوں پر گونی چلاتے ہیں اور آتنگبادیوں کے مقدموں کو واپس لیتے ہیں دوسری طرح میں رام دروئی ہے سیتاپور کی ریلی سے پہلے یوگی آدیتنات لکھیمپور کھیری میں تھے یہاں سے کندری گرہ راجی منطری اجیہ مشٹر ٹینی امیدوار ہیں لکھیمپور کھیری کی ریلی میں یوگی نے پریوار وات کے مددے پر اکھلیش آدو کو ٹارگٹ کیا یوگی نے کہا کہ اکھلیش نے اپنے ہی پریوار کے پانچ پانچ لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے پہلے تین چرنوں میں یادو پریوار کے تین امیدواروں کی ہار پر مہور لگ گئی ہے اب آزمگن اور کندوج کی جنتہ بھی اسی ٹرینڈ کو آگے بڑھائے گی اس بار یادو پریوار کا سکور نل بٹا سنناٹا رہے گا پور مکھے منطری سردیک کلیان سنگھ جی کا پورا جیون پرو رام کی ارادنا میں بیتیت ہوا سپن ہوا پردیس کے وقاس کے لئے انہوں نے کاری کیا لیکن آج بہن اور بھائیوں جب سورگے کلیان سنگھ جی کا ندان ہوا سماجوادی پارٹی میں سنبیدنا کے ایک بھی سبت نہیں بیکھتی تھی ایک طرح پور مکھے منطری کے مرتبار کوئی سنبیدنا نہیں اور دوسری طرح ایک ماں بھیا مرا تھا آدھی اس کے گھر میں سماجوادی پارٹی کے ادھکس تھتیا پڑھنے کے لئے کہے تھے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ہی پریوار چناؤ لڑ پا رہا ہے اور بہن اور بھائیوں میں آپ کو اس بات کے لئے آسوسٹے کرتا ہو دیکھو تین چرن میں چناؤ ہوئے ہیں سماجوادی پارٹی کے ایک ہی پریوار کے لوگ پانچ لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں تین کے چناؤ سمپن ہو گئے ہیں تینوں کے تینوں بھاچپا کی جھولی میں جائیں گے چوتھے چرن میں کنال میں بھی چنا ہونے جا رہا ہوئی بھاچپا کی جھولی میں جائے گا اور چھٹے چرن میں آزمگڑ میں ہوگا ہوئی بھاچپا کی جھولی میں جائے گا ایک دم جیرو بٹے جیرو ہوگا ان کا کھاتا ہی نہیں کھلنے دیں گے یوگی آجیتنات اس چناؤ میں پوری طرح ہملاور کی مدرہ میں ہیں لیکن انہیں یہ موقع سماجوادی پارٹی اور کانگریس سے نتاؤں نے دیا اگر اکلی شادو اپنے پریوار کے اتنے سارے لوگ کو ٹکٹ نہیں دیتے تو یوگی کو پریواروات کا مدہ اتنے زور سے اٹھانے کا موقع کیسے ملتا اگر رام گوپاد یادب یہ نہ کہتے کہ مندر بیکار ہے تو یوگی کو رام بھکت اور رام درویوں کی بات کرنے کا موقع کیسے ملتا اگر راہل گاندی رام مندر کی پران پتشتہ کا مزاق نہ اڑاتے تو یوگی کو رام مندر کو اتنا بڑا ایشو بنانے کا موقع کیسے ملتا یوگی کو جب جب اثر ملے جس جس نے موقع دیا انہوں نے اس کا بھرپور استعمال کیا یوگی کے رینی کے بعد اکلیش یادو بھی لکیمپور کھیری پہنچے اکلیش نے یہاں کسانوں کی بات کی کسان آندولنگتے بقت ہوئی گھٹناوں کی یاد دلائی لکیمپور کھیری میں گاڑی سے کچل کر چار کسانوں کی موت ہوئی تھی اس کیس میں بی جے پی کو ملوار اجیہ مشرہ ٹینی کا بیٹا ہی آروپی ہے چونکہ کل امیت چاہ نے کھیری کی ریلی میں اجیہ مشرہ کی تعریف کی تھی انہیں بڑا پد دینے کا وعدہ کیا تھا اس لیے آج اکلیش نے کہا کسانوں پر گاڑی چلہانے والے کو امیت چاہ بڑا آدمی بنانے کا وعدہ کر رہے ہیں یو پی کے مکہ منتری ان کے سپورٹ پر ریلی کر رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بی جے پی کسان ویرودی ہے لیکن کھیری کی جنتہ نے آج بی جے پی کو اپنے میں سے دے دیا ہے وہ اس بار بی جے پی کو مدبار کو بورڈر پار بھیجنے کا راستہ صاف کر دے گی میں ابھی پنڈال کے کھمبوں کو گن رہا تھا جس نے پنڈال لگایا ہوگا اور لگوایا ہوگا اس نے تو کھمبے گن لیے ہوں گے اگر ہماری گنتی ٹھیک ہے تو یہ پچیس کھمبوں کا پنڈال لگا ہے لیکن جو دلی والے اور لخنو والے آئے تھے ان کا پنڈال اس سے آدھا بھی نہیں تھا اور انہیں سننے سرکاری لوگ تو آئے تھے لیکن عام جنتہ کیول اتنی آئی تھی جتنی ڈی ہے ڈی بھڑی ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگ نہیں آئے اور لوگ آئیں گے بھی کیوں سننے کیونکہ لکھیم پور کا کسان اور لکھیم پور کی جنتہ نے اس بار من بنایا ہے کہ تھار کا جواب بوٹ سے دینے کا کام یہاں کے لوگ کریں گے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اور بڑا بنا دیں گے ہمیں پورا بھروسہ لکھیم پور کی جنتہ پر اور کسانوں پر کیونکہ یہ جلا ہمارا بورڈر جلا ہے اس بار اتنا بوٹ یہاں کی جنتہ ڈالے گی اتنا بوٹ ڈالے گی کہ بی جے پی کا پرتیاسی بورڈر کے بار پھینک دیا جائے گا اتر پردیش میں صرف اکلے شادہ ویسے نیتہ ہیں جو بی جے پی کو چنوٹی دے سکتے ہیں ان کے پاس پرانی پارٹی ہے سنگٹھن ہے ویراست ہے پر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اکلیش میں گمبیرتا کی کمی ہے جس طرح سے انہوں نے ایک ایک سیٹ پر تین تین مویدوار بدلے اس سے ان کی کشمتہ پر سوال کھڑے ہوئے اسی طرح پہلے وہ یہ کہتے رہے کہ کانگریس کے ساتھ الائنز کر کے دیکھ چکے لیکن پھر انہوں نے کانگریس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اب کل راہل گاندی کنوج میں اکلیشادہ کے لئے جنسبہ کرنے جائیں گے لیکن سب کو معلوم ہے کہ کنوج میں اکلیشادہ کو کسی کے سپورٹ کی کسی کے کیمپین کی ضرورت نہیں ہے